خدای قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام ایسٹر حارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے ہر روز ایک نئے تھوٹ کے ساتھ اور خدا کے پاک کلام کی تلاوت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں اور آج جو تھوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ پھر سے خدا کی بادشاہی کے تعلق سے ہی ہے کہ خدا کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی سے مختلف ہے کیوں کر؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں زمین پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان جہاں پر بیج بوتا ہے وہیں سے اپنی فصل کٹتا ہے اور یہ معجزہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے بیج تو اپنے کھیت میں بویا ہو لیکن فصل ساتھ والے کھیت سے کٹی ہو جی نہیں ایسا کبھی نہیں سننے میں آیا نہ دیکھنے میں آیا ہے لیکن خدا کی بادشاہی کے اصول بیج بونے کے لحاظ سے بلکل مختلف ہیں خدا کی بادشاہی میں جہاں پر آپ نے نیکی کا بیج بویا ہے وہاں سے فصل حاصل کرنے کی توقع بھی نہ کیجئے کیونکہ آپ نا امید ہوں گے خدا کی بادشاہی میں جہاں پر آپ نے بیج بویا ہے بیج بونے کے بعد اس کو بھول جائیے آپ بھول جائیں گے لیکن خدا آپ کی اس نیکی کو آپ کی اس خیرات کو آپ کی اس مدد کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور جہاں پر آپ نے بیج بویا ہے وہاں سے نہیں اس کا پھل اس کی فصل آپ کو کہیں اور سے جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے خدا آپ کو مہیا کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیکی کسی ایک ملک میں کی ہو لیکن اس کا عجر اس کا پھل آپ کو خدا کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے خاندان کے ذریعے کسی دوسرے انسان کے وسیلہ خدا آپ کے لئے کرے آپ کے لئے دروازہ کھولے سو خدا کی بادشاہی کے اصول بیج بونے کے لحاظ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے خدا پر بھروسہ کیجئے اور بڑی خوبصورت کہاوت ہماری اردو زبان میں ہے کہ نیکی کر دریاں میں ڈال اور جانتے ہیں کیوں کہا گیا ہے کہ نیکی کر کے دریاں میں ڈال دیجئے کیونکہ دریاں کا پانی بہتا ہے ہر وقت بہتا رہتا ہے اور نیکی کر دریاں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرے اور بھول جائیں کیونکہ دریاں کے بہتے پانی سے وہ ڈالی گئی نیکی کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے سو خدا کی بادشاہی کے اصول دنیا کی بادشاہی سے مختلف ہیں کیونکہ کسان جہاں بیج بوتا ہے وہیں سے فصل حاصل کرتا ہے لیکن خدا کی بادشاہی میں جہاں پر بیج بوتے ہیں وہاں سے نہیں خدا کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے آپ کے لئے مہیا کر دیتا ہے May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو سنیکی کر کے کبھی مایوس نہ ہو کہ مجھے اس کا صلح نہیں ملا کیونکہ شاید ہم صلح وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے نیکی کی گئی ہے لیکن خدا کے اصول خدا کی بادشاہی کے رولز مختلف ہیں May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو آج کے سارے دن کے لئے خداوند کی شفقت خداوند کی رحمت خداوند کی برکت اور خداوند کی پروٹیکشن نہ صرف اپنے لئے بلکہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے مانگتی ہوں May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے آج کے لئے اور میں ہر روز آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ آپ نے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے بیس منٹ خدا کو ضرور دینے ہیں May God bless you خدا کے پاک کلام میں سے ہم آج تلاوت کریں گے یوہنہ کی انجیل اس کا سولہ باب اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لئے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں اور وہ اس لئے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے لیکن میں نے یہ باتیں اس لئے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لئے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں اپنے بیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راستوازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے راستوازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر جو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے یسو نے یہ جان کر کے وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھوگے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کروگے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی بس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھوگے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رکھست ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں اس کے شاگردوں نے کہا دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے یسو نے جواب دیا کیا تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی کہ تم سب پرہ گندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دوگے تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یوہنہ کی انجیل اس کا سولہ باب یہاں پر ختم ہوتا ہے خدا کے پاک کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور حنمائی کے لیے دیکھیں گے ایوب کی کتاب اس کا اکیس باب تب ایوب نے جواب دیا گوھر سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا اور جب میں کہ چکوں تو تھٹھا مار لینا کیا میری فریاد انسان سے ہے پھر میں بے سبری کیوں نہ کروں مجھ پر گوھر کرو اور متاجب ہو اور اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھو جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھرا اٹھتا ہے شریر کیوں جیتے رہتے عمر رسیدہ ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے ان کے گھر در سے محفوظ ہیں اور خدا کی چھڑی ان پر نہیں ہے ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہے وہ خنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کہ خواہ نہیں قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھو ان کی ایک بالمندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے کتنی بار شریروں کا چراغ بجھ جاتا ہے اور ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے خدا اپنے غزب میں انہیں غم پر غم دیتا ہے اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے ڈنٹل اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے وہ اس کا بدلہ اسی کو دے تاکہ وہ جان لے اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھیں اور وہ قادر مطلق کے غزب میں سے پیے کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھر آنے سے کیا خوشی ہے جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالا گیا کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کے وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے اس کی دوہنیاں دودھ سے بھری ہیں اس کی ہڈیوں کا گودہ تر ہے اور کوئی اپنے جی میں کڑ کڑ کر مرتا ہے اور کبھی سکھ نہیں پاتا وہ دونوں مٹی میں یکسا پڑ جاتے ہیں اور کیڑے انہیں ڈھانک لیتے ہیں دیکھو میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں اور ان منصوبوں کو بھی جو تم بے انصافی سے میرے خلاف بانتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غزب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے کون اس کی راہ کو اس کے موں پر بیان کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا تو بھی وہ گوھر میں پہنچایا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرہ دیا جائے گا وادی کے ڈھیلے اسے مرغوب ہیں اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے سو تم کیوں مجھے ابس تسلی دیتے ہو جس حال کے تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور اب ہم خداون کے پاکلامے سے پڑھیں گے ایوب کی کتاب اس کا بائیس باب تب الفیز تیمانی نے جواب دیا کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے یقیناً اکل مند اپنے ہی کام کا ہے کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے یا اس بات سے کہ تو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے کیا تیری شرارت بڑی نہیں کیا تیری بدکاریوں کی کوئی حد ہے کیونکہ تُو نے اپنے بھائی کی چیزیں بے سبب رہن رکھی اور ننگوں کا لباس اتار لیا تُو نے تھکے ماندوں کو پانی نہ پلایا اور بھوکوں سے روٹی کو روک رکھا لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزتدار آدمی اس میں بسا تُو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے اس لیے پھندے تیری چاروں طرف ہیں اناگہانی خوف تجھے ستاتا ہے یا ایسی تاریکی کہ تُو دیکھ نہیں سکتا اور پانی کی باڑ تجھے چھپائے لیتی ہے کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں اور تاروں کی بلندی کو دیکھ وہ کیسے اونچے ہیں پھر تُو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے کیا وہ گہری تاریکی میں سے عدالت کرے گا دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا وہ آسمان کے دائرہ میں سیر کرتا پھرتا ہے کیا تُو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا اور یہ کہ قادرِ مطلق ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے تو بھی اس نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے سادے کی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گناہ ان کی ہسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہمارے خلاف اٹھے تھے کٹ گئے اور جو ان میں سے باقی رہ گئے ان کو آگ نے بھسم کر دیا ہے اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے طرح بھلا ہوگا میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اگر تو قادرِ مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا بشرتے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے تو اپنے خزانہ کو مٹھی میں اور افیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے تب قادرِ مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا کیونکہ تب ہی تو قادرِ مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا موں اٹھائے گا تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ اس کو بھی چھوڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھوڑایا جائے گا خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو اور اس کے ساتھ ہی آج کے دن کے لیے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت یہاں پر مکمل ہوتی ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا کے پاک کلام کو پڑھنا سننا اور سمجھنا یوں ہی جاریوں ساری رکھیے گا May God bless you موسیقی